بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامیک خلاف راہ کے ساتھ میں افقار کازمی اور قوم حس بھی رہی ہے رو بھی رہی ہے رو اس لیے رہی ہے کہ خوشی کے آس ہوئے پاکستان کو اولمپک میں گولڈ میڈل ملا ہے اور یہ پاکستان کا تھلینٹکس میں پہلا گولڈ میڈل ہے اس لیے قوم خوشی کے مارے رو رہی ہے اور حس اس لیے رہی ہے کہ ایک نیا ہیرو مل گیا ہے خوش اس لیے ہے کہ ایک نیا وزیراعظم مل گیا ہے اور سپورٹس کے میدان میں آپ پاکستان کے پاس ایک نیا ہیرو موجود ہے تو اس پر بات کریں گے لیکن اس کے علاوہ اور بھی بڑے دکھ ہے زمانے میں خاصب کے سوا اس بات میں تو اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ آنے والے دنوں میں حکومت اور ردلیہ کے درمیان ایک بہت سخت قسم کی مہادرہ ہی ہونے والی ہے لڑائی ہونے والی ہے تو پہلے صرف اس بات کے اشارے مل رہے تھے اب کھل کر اس پر بات ہو رہی ہے اور جسٹس مرسول الشاہ کی ایک فیصلے نے بہت ساری ٹلیاں کھڑکا دی ہیں خطرے کے الارم بجا دی ہیں جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ بھی برہم سے نظر آتے ہیں ناراض نظر آتے ہیں اور انہوں نے آج حکومت کی اکام شخصیت کو ڈانڈ دیا اور دوسرے شخصیت کے حوالے سے بڑے سخت قسم کے ریمارکس بھی دی ہیں جنیلو اور بیروکریٹس پی بھی وہ رج کر دلائی کر رہے ہیں تو ان کا غصہ دیکھ کر یہ بات سبب میں آتی ہے کہ معاملات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے پارلیمنٹ کے اندر بلاول بٹو نے تقریر کی اور کہا کہ ایک ادارہ پارلیمنٹ میں بار بار مداخلت کرتا ہے انہوں نے سیاسی بوران کا ذمہ دار عدلیہ کو قرار دے دیا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ حکومت نے گورنر سندھ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ خبر ذرائع کے حوالے سے ہے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلمی نون سندھ میں اپنا گورنر لانا چاہتی ہے اور بشیر مہمن کا نام سامنے آ رہا ہے پیوٹ پارٹی مسلمی دونوں میں اتفاق ہو گیا ہے لیکن ایمکیوم کے گورنر کہاں جائیں گے کامران ٹیسوری اور کیا ایمکیوم اس بات پر راضی ہو گئی ہے کہ وہ اپنا گورنر تبدیل کرالے اور ایک صوبے میں گورنرشپ سے ہاتھ دو دے تو لگتا ہی ہو کہ اس معاملے میں بھی کوئی جلد ہی نیا پندورا باکس کھلنے والا ہے حضرت اللہ پنجاب نے اختیارات کا نجاز استعمال کرنے پر سوپیڈنٹ جیل میہ والی کو موطل کر دیا ہے اور دو ڈیپٹی سوپیڈنٹ کے نام بھی بلیک لسٹ میں شامل کر کے ان کی انکوائری شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ معاملہ کیا ہے اس کو دیکھیں گے اس کے علاوہ اسلامباد کلب میں حراسگی کا ایک واقعہ ہے اور اس کی کچھ تفصیلات ہے جس میں کچھ لوگوں کی ممبرشپ موطل کی گئی ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا الیٹ کلب ہے اسلامباد کلب اس میں کسی خاتون کو حراسہ کیا گیا جو ایک بہت ہی عالی عوددار جو ہے وہ ان کی سابزادی ہے بڑے آدمی ہے ان کی بیٹی ہے جن کو حراسہ کیا گیا اس کے بعد دو لوگوں کے نام سامنے آ رہا ہے ملزم واصف کریم اور کلب کے ممبر راجہ مسعود ان کی انکوائری کرنے کے بعد ممبرشپ موطل کر دی گئی ہے تو اسلامباد میں اس حوالے سے بڑی چیم گوئی ہیں کیونکہ اسلامباد کی خبر ہے اسلامباد میں آپ کو بتا ہے لیٹ آہ کلاس کے لوگ رہتے ہیں تو یہ ایک لڑائی یہ بھی چل رہی ہے جس طرح ای بی آر اور ای ف آئی اے کے اندر بھی ایک لڑائی چل رہی ہے ای بی آر والے ای ف آئی اے کو نوٹس کر رہے ہیں ان کی انویسٹیکشنیں کر رہے ہیں اور ای ف آئی اے والے ای بی آر والوں کو بلا بلا کے ان سے حساب کتاب پوچھ رہے ہیں تو بیوروکریسی کے اندر ایک خوفناک لڑائی چلی ہے اور یہ اسلامباد کلب بھی انہی بیوروکریٹس کا ایک کلب ہے جہاں پر یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے جس کا اب یعنی یہ آؤٹ برسٹ ہے بہت سے ممبران کی جو ہے وہ ممبرشپ محتل کر دی گئی ہے اب آتے ہیں ارشن ندیم جو پاکستان کے ہیرو بن چکے ہیں نہ صرف پاکستان کے بلکہ وہ لوگ جو سپورٹ سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں خاص کر اولمپکس کو فالو کرتے ہیں وہ تو بڑے خوش ہیں اور پاکستانی بھی بڑے خوش ہیں پاکستانی اس لئے خوش ہے کہ ارشن ندیم نے صرف گولڈ میڈل نہیں جیتا ہے بلکہ اس نے ایک ایسا عزاد جیتا ہے جس کے بعد لوگوں کے دل میں ان کی عزت بڑھ گی کیونکہ وہ بالکل ایک گراس ہوت سے اٹھ کر ایک شخص نے پوری دنیا کو چیلنج کیا اور اپنے حمد محنت اور جذبے سے وہ کہتے ہیں جو آپ کا پیشن ہوتا ہے تو جس کا پیشن تھا اپنے شعبے کے اندر اس نے اس پیشن کی ہائٹ حاصل کر لی ہے تو اس پر سمجھ نہیں آرہی کہ کچھ لوگ نراض بھی ہیں خاص کر وہ لوگ جو کہ سپورٹس کے میدان میں کسی اور کو ہیرو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے کون سا بڑا مارکہ مار لیا اس نے کون سا ورلڈ کپ جیتا تھا اس نے کون سا اپنے زورے بازو پر ورلڈ کپ جیتا تھا اس کے نیچے تو ایک بہت بڑی ٹیم تھی ایک سپر سٹار اور اس زمانے میں کھیل کے میدان میں بڑا نام کمانے والے لوگ موجود تھے آج بھی وہ لیجنڈ سمجھ جاتے ہیں چاہے وہ وسیم اکرم ہوئن زبان اللہ کو مشتاک احمد ہو مہین خان ہو اور وہ تمام لوگ جو کہ اس ٹیم کا اجسا تھے اصل کریڈٹ تو ان کا تھا لیکن چونکہ عمران خان ٹیم کی کپتان تھے تو ان کو بانوے کا ورلڈ کپ جیتنے کا کریڈٹ دیا گیا قوم نے ان کو ہیرو مانا اور پھر اسی ہیرو کو واشپ کرتے ہوئے اسے پرائیم میرسر کے عدے تک پہنچایا تو وہ بھی ایک اس وقت سپورٹس کے میدان سے اٹھنے والی ایک شخصیت تھے تو عمران خان سپورٹس کے میدان کی وہاں شخصیت تھے جنہوں نے اپنا سٹارڈم نہ صرف انجوائے کیا بلکہ اس کو کیش کیا یہاں سب دو دن پہلے کچھ کہہ رہے تھے کہ ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے اب یوت یہی سمجھ کے بگڑے ڈال لیتے کہ حکومت جانے والی ہے عمران جیل سے باہر آئے گا رہا ہو جائے گا لیکن ان کو ماننا پڑے گا کہ ان کا مرشد جو ہے وہ ہے ملنگ اس نے جو کہا تھا وہ ہو گیا اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ کھیل کے میدان میں جو ہے وہ گولڈ میڈل ملا ہے اور پوری دنیا میں اس کا نام گوجہ ہے عزت سے نام لیا جا رہا ہے اب خان صاحب نے حکومت جانے کے لیے دو ماہ کی ڈیڈلائن دی ہے اس پر بھی ان کے جو فالورز ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کوئی اچھی گل کیتی ہے یا ایوی سارڈے کو خلاف ہی جائے گی عرشان ندیم نے خان صاحب کی جو پاپولٹی اور ان کا جو سلیبیٹی ہونا ہے اس کو تو انہوں نے بہت بڑا چیلنج دے دیا ہے پاکستان پچھلے تیس چالیس سال میں اگر کوئی سلیبیٹی سمجھ جاتا ہے تو عمران خان سمجھ جاتے ہیں جو خان صاحب کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی بڑی عزت کی جاتی تھی یا وہ پسند کی جاتے تھے بڑے پاپولر تھے خان صاحب نے سیاست کے اندر قدم رکھا اور پھر ان کے سارے جو اصافے پوشیدہ ہیں وہ کھل کر سامنے آگے ایک اصافے خمیدہ ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں یہ اصافے پوشیدہ تھے جو خان صاحب نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے وہ سارے باہر آگئے اور پتہ چلا کہ جناب جڑا پانو لالے تو ان کے سلیبیٹی پن کو تو عرشان نظیم نے دبردوس کر دیا ہے تو یہ اب عرشان نظیم کا کرنٹک اس نے سولو اپنے یعنی اپنے بلبوتے پہ یہ جیتا ہے میں اس کی جتنی تعریفیں کروں کم ہے جتنی آپ کریں وہ کم ہے آپ کی آنکھوں میں بھی اس کی جیت دے کر خوشی کے آنسوں آئے ہوں گے میری آنکھوں میں بھی آئے ہم سب روئے اور ہم سب نیرت چوپڑا کی ماں کا ویڈیو دیکھ کے بھی روئے جس نے کہا کہ وہ بھی میرا بیٹا ہے تو یہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اسی طرح کی موشلہ جس سے محبت کرتی ہے پھر ٹوٹ کے کرتی ہے جو ان کو عزت دلاتا ہے جو ان کے چہرے پہ خوشی لاتا ہے اس کو پھر عوام ہمیشہ اپنے ساراکھوں پہ رکھتی ہے یہ وہ قیمت ہے جو آج بھی قوم پے کر رہی ہے عمران کو ساراکھوں پہ رکھنے کی پاکستان کے لیے چالیس سال کے بعد اولمپیک میں گولڈ میڈل ہے اس پر اس کو انعام دینے پر بھی لائن لگی ہوئی ہے رش لگا ہوا ہے صدق اومن نے پانچ کلوٹ کا اعلان کیا تو وزیرا اللہ پجاب نے اس کو دس ٹوٹ دینے کا اعلان کیا ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو پیسے دینے ہے تو بات ڈبل کی ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے ادھر سے بیس کروڑ ہی آئے گا لیکن اس سے پہلے دیکھا جائے گا کہ کی پی کے اور بروچستان سے کیا آئے گا وہ ڈبل کرتے ہیں یا وہ ریڈگر آ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک ریس چل رہی ہے بارال اس بڑی موٹی رقم مل رہی ہے اس کی تو پوری نسلیں سبر جائے گی اس نے جو بینت کی ہے بارال بینت کا پھل ملتا ہے اب آ جاتے ہیں اپنے پلٹیکل سینیریو کی طرف آج ایک بڑا اہم فیصلہ جسٹس مرسول علی شاہ کی جانب سے آیا جس پر طریقہ انصاف کے لوگ بڑی لڑیاں ڈال رہے ہیں فیصلہ کسی اور کیس میں ہے اور یہ تین لکنی بینچ ہے جس نے فیصلہ دیا جس میں جسٹس شداد احمد اور جسٹس اتر من اللہ شامل تھے اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے صرف سفارشات یا ایڈوائزری نہیں ہوتے فیصلوں پر عمل درامت ہر صورت یقینی بنانا ہوگا فیصلوں پر عمل کرنا آئین کی منشاہ ہے اور عدالتی فیصلے پر عمل درامت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اب فیصلے کا یہ جو پیراگراف ہے اس کو لوگ مخصوص نشستوں کے حوالے سے آٹھ ججوں کے فیصلے کو دیکھ رہے ہیں آٹھ ججوں نے تحریری فیصلہ تو جاری نہیں کیا تھا ایک مخصر حکم نامہ دیا تھا جس میں انہوں نے تحریکن صاحب کو بن مانگے بہت ساری سیٹیں عطا فرمائی اور اب اس فیصلے کو انہوں نے تحریری شکل میں جاری کرنا تو یہ ان کے لیے ایک بڑا دردے سر بنا ہوا کیونکہ اگر آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہو تو پھر تو دو چار جملے لکھے جاتے ہیں کہ آئین کی فلا فلا شک کے تحت یہ فیصلہ ایسے کیا جاتا ہے آئین میں اس کی اجازت نہیں ہے آئین میں اس کی اجازت ہے یہ دو چار جملے لکھے آئین کی ان کلاس سب کلاس کا حوالہ دے کر یا پچھلے کسی جج کا کوئی کیس سامنے رکھ کر فیصلہ دیا جا سکتا ہے لیکن ایتھے پاس گینے جج آٹھ ججوں کو وی آؤٹ سمجھ بھی نہیں آری فیصلہ لکھے تو کیسے لکھے حالانکہ جسٹس مرسور علی شاہ چھٹیوں پر نہیں تھے تب ہی تو ان کا یہ فیصلہ بھی آہ جس کی کل سمات ہوئی ہے وہ سامنے آیا اب وہ بقیدہ چیمبر برگ پر چلے گئے ہیں اب وہ چھٹیوں پر چلے گئے ہیں اب وہ فیصلہ لکھنے کے لیے گوشت تنہائی میں چلے گئے ہیں کیونکہ اب فیصلہ لکھنا پڑ رہا ہے ان کو تو فیصلہ جو ہے یقینی طور پر کوئی آہ شاہکار قسم کا فیصلہ لکھا جائے گا اس میں محنت لگائی جائے گی آہ کوئی لوجک ڈھونڈی جائے گی کیونکہ آگے بھی فیصلے کے بخیوں دھیڑنے کے لیے آہ پاکستان کے صرف جج نہیں ہے بلکہ پچیس ٹوڑ عوام بیٹھے ہوئے ہیں سب نے دیکھنا ہے کہ یہ جج کیا آئین سے انحراف کر کے کوئی اپنا آئین تیار کر رہے ہیں کوئی ایسے فیصلے دے رہے ہیں جن کا آئین سے کوئی تعلق نہیں یا انہوں نے کوئی واقعی آئینی نقاط یا کلاس جو ہے وہ ڈھونڈ لی ہے ویسے تو جو ایک رائے ہمائے وہ یہ کہ اس وقت ججوں نے آہ فیصلہ دے دیا ایک رائے دے دی کہ ہاں جی پی ٹی کوئی سٹیں ملنی چاہیے اب آئین اور قانون میں اس کی کوئی جائے ہے یا نہیں ہے وہ نکالنا وہ ڈھونڈنا یہ یقینی طور پر ایک مغز ماری ہے اگر تو آٹھ ججوں نے آئین کے اندر سے راستہ نکال لیا تو یہ جج جو ہے آہ یہ پاکستان کا نام بڑا بلند کریں گے اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے شاید وہ کچھ نمبر بہتر ہو جائے اور اب بھی کیسے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اوپر آگئی اپ لفٹ ہو گئی ہے جس کے چانسی دور دور تک نظر نہیں آتی کیونکہ یہ ہونا ہوتا تو ابھی آج میں اخیلے ٹھائیس انتیس دن ہو گیا فیصلہ نہیں آیا اور فیصلے کے بارے میں کوئی بھی آہ یعنی اطلاعات نہیں ہے کیوں مقابع آئے گا آپ سنا ہے کہ وہ جا رہے ہیں گوشہ ترہائی میں لیکن جو انہوں نے آج فیصلہ جاری کیا وہ نیشنل بینک کا کوئی کیس تھا اس کے حوالے سے جو فیصلہ جاری کیا اس میں جو انہوں نے ریمارکس دے دی ہیں اس کو لے کے تحریک انصاف والے بڑے اچھل کودر ہیں کہ دیکھیں جناب فیصلہ ہو گیا کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ ہوا تو پھر تردی شہر نہیں ہے اب یادو جاج صاحب نے اس فیصلے کے اندر ریکویسٹ کی ہے کوئی منت ترلا کیا ہے کہ مان لو یار جو اسی کہتا ہے حکومت کو ماننا چاہیے ججو قصد رہ جائے گی لیکن دوسری طرف ان لوگوں کے لیے یہ ٹانک ہے ایک دھارس ہے ایک ان کو پاور مل گئی ہے جو یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کچھ وڈا کرنگے اس لیے آج تحریک انصاف نے بقیادہ ڈیمانڈ کر دیا کہ جسٹس مرسول علی شاہ کے بطور شیف جسٹس ہونے کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے اور پی ٹی اے نے بھو کرتا لی کیا بھی اٹھا لیا ہے اس لیے اٹھا لیا کہ وہ کہتا ہے کہ پہنین فائدہ کوئی نہیں جائیتے سارڈی جیوچ نے اور یہ عمران خان جو دو ماہ کی ریٹ لگا رہے ہیں نا وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے وہ کہتا ہے سارڈی گل ہو گئی ہے تو عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی بات نہیں ہو رہی اسٹیبلشمنٹ سے وہ معافی مانگ چکے ہیں ان کے گوڑے پکڑ چکے ہیں وہاں سے بلکل ٹاٹا بائے بائے ہے تو اب آ جا کے جاج رہ گیا ہے لیکن یہ بات کا مسئلہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے آٹھ جاج کو فیصلہ دیں گے تو اس پر عمل دار آمد کرا لیں گے حکومت کو گھر بیجنے کے بعد کوئی نئی حکومت نیا الیکشن کرا لیں گے یہ سب سے بڑے سوال ہیں کہ زیادہ کے چکر میں کوئی تھوڑی سے تو نہیں جائے گا کوئی ساری بسات الٹا کے ان کو گھر تو نہیں بیج دے گا تو یہ ایک بڑا رسک ہوتا ہے حکومت سازی کے اندر اقتدار کے اندر اب دوسرے طرف ایک اور کیس تھا سپریم کورٹ کے اندر یہ مارگلہ نیشنل پارک میں کمرشنل سرگرمیوں سے متعلق کیس تھا اور اس میں جاج صاحب نے کہا کہ ہم تو ریسٹوران ہٹانے چلے تھے ایک منال ریسٹوران تھا جس کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن یہاں تو ہاؤسنگ سوسائٹیاں نکل آئی ہیں لیکن یہاں تو ہاؤسنگ سوسائٹیاں نکل آئی ہیں کیا نیشنل پارک کی دیکھ بال کرنا وزارت داخلہ کا کام ہے پولیس ادارے دہشتگردی ختم کر چکے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرنیلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سمال لیا ہے اب چیف جسس کا یہ کہنا کہ جنرنیلوں اور بیوروکریٹس ملک کا نظام سمال لیا ہے یہ جنرنیلوں کے لیے تو یعنی حیران کر دینے والی بات ہوگی نا کہ وہ بھی رکڑے میں آیا ہے سارے اور بیوروکریٹس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کچھ کیا کر رہے ہیں معاملہ یہ تھا کہ عدالوں نے ایک حکم دیا تھا مونال ریسٹوران کو ختم کرنے کا اور پھر ایک جو وائل لائف کا محکمہ تھا اس کے حوالے سے کوئی انہوں نے آرڈر جاری کیے تھے حکومت نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا اور محکمہ وائل لائف کو وزارت داخلہ کے ماتحد کر دیا جیسے سب اس بات پر بڑے برہم ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا تک بنتا ہے وزارت داخلہ کا کام تو سیکیورٹی کا کام ہوتا ہے دہشت گردی ختم کرنا لاؤ نیرڈر منٹین کرنا اور یہاں پر یہ وائل لائف اور باقی کی چیزیں سمال رہی ہیں اس بات پر خاصے برہم ہوئی اور انہوں نے کہا کہ عدالت کے قومی اور حکومتی اقدامات سے عدالتی فیصلے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ بھی ایک ریلیٹ کیا جا رہا ہے محصول نشستوں کے حوالے سے کہ جو حکومتی اقدامات ہو رہے ہیں یہ کہیں عدالتی فیصلے کو روکنے کے لئے تو انہوں نے اس بات پر بڑی برہمی کا اظہار کیا اور پھر سیکیورٹری کابینہ پہ وہ برہم ہوئی رکا کے یہ سیکیورٹری کابینہ کے بھائی کا ہوتل ہے اور اور یہ جو وائل ڈائی بورڈ چیر پرسن کو اٹانے کی سمری انہوں نے منظور کرالی پرائیم ایسٹر سے تو سمری پورڈ نے سب کو بلا لیا سیکیورٹری کابینہ کو بلایا اٹانی جنرل کو بلایا منال ریسٹورن کے مالک لکمان علی افضل کو بلایا اب یہ کامران علی افضل جو ہے وہ سیکیورٹری کابینہ ہے اور لکمان علی افضل ان کے بھائی ہیں تو یہاں پر ایک اور بڑی حیران کن بات سامنے ہے اٹانی جنرل انہوں نے چیف جیسر سے ریکویسٹ کی جی کہ میں آپ کو یہ سارے معاملے کی وضاحت جو ہے وہ آپ کے چیمبر پر پیش کر دیتا ہوں تو جساں بڑے نراض ہوئے انہوں نے کہا یہ اوپن کورٹ اب یہاں بات کریں میں کوئی چیمبر والا جج نہیں ہوں تو انہوں نے اٹانی جنرل کو بقیدہ جھاڑ دیا پھر سم کو جب بلایا گیا وہ پیش ہوئے تو اس پر ایک بار پھر سیکیورٹری کابینہ جو ہے کابرن افضل صاحب انہوں نے کہا جناب یہ وزیراعظم صاحب کا حکم تھا تو بھڑ گئے چیف جیسر صاحب انہوں نے کہا وزیراعظم کون صاحب ہوتا ہے وزیراعظم تو عودے کا نام ہے اگر آپ نے شباز شریف صاحب کہا ہوتا تو چلے بات سمجھ میں آتی ہے یہ جو سرکاری عودے ہیں یا جو پبلک عودے ہیں ان کے ساتھ صاحب نہیں لگاتے تو وہ خاصے در گئے پھر انہوں نے کہا کہ سیکیورٹری کابینہ کو توہینے دالت کا نوٹس کر دیتے ہیں انہوں نے آئینے پاکستان کو مذاق بنا رکھا ہے یہ جو آپ وزارت داخلہ کو وائل لائف دے رہے ہیں ان کو پر تعلیم سے سب کچھ دے دیں کہ سب کچھ سمال لیں اور وزارت داخل آپ کو بتا موسر نکوی کے پاس ہے اور موسر نکوی کون ہے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھاتے ہیں اور اس وزارت کے بارے میں ہم کہا جاتا ہے کہ اس کو سیبلشمنٹ لک آفٹر کر رہی ہے تو چیف جیسے صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سخت رمارکس دینا یہ بھی کوئی یعنی اس لیے ہلکے میں نہ لے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ خاصے نراز ہیں اور وہ نراز اس لیے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس پورے کرائیسز کے اندر ایک پورا یہ جو معاملہ ہوا ہے ججوں کا اور اس میں جو ان کے اندر ججوں نے پوز بھی کیا ان کو دھڑے بندی بھی ہو گئی اور قاضی فائصہ کو حاصلہ ٹاف ٹائم کوڈ کے اندر بھی مل رہا ہے تو پھر ان کا نراز ہونا تو بنتا ہے ان کو کیا دوت پڑی ہے کہ وہ ریاستی داروں کے لیے سٹینڈ لے اور ریاستی داریں جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ نہ کھڑے ہو سپریلشمنٹ نے چیئرمن وائل لائف بورڈ رانہ سعید کی برطرفی روکتے ہوئے اور وائل لائف بورڈ کو وزارت دہالہ کے ماتحیت کرنے کے نوٹیفکیشن پر عمل درامت روک دیا سپریلشمنٹ نے کہا کہ یہ سارے معاملہ جو ہیں پرائیم ایسٹر کے نوٹس میں لائیں اور وہ جو وہاں پہ پائن سٹی بنا ہوا ہے اس کی بھی تفصیلات مجھے فرام کریں پدر اگر اس کو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی تو اس کیس میں چیف جسر کی جو برہمی ہے نا وہ بہت نمائی طور پہ واضح طور پہ محسوس کی گئی جس سے لگتا ہے یوں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑا ہی گرم اور ہیٹ والا محول چل رہا ہے تو اس لیے میں نے کہا پائن وڈا میچ پہنا ہے اب وڈے میچ میں ہونا کیا ہے وہ میں آپ کو کسی اور پرگرام میں بتاؤں گا لیکن یہاں درہ یہ والا ایشو قبر کرنا تو میں صرف عرش ندیب میں پرگرام چاہتا تھا لیکن پاکستان کی سیاست ایسی کہ آپ کو اس محول سے باہر جانے نہیں دیتی بلال بھٹو آج بڑے تپے ہوئے تھے اور انہوں نے جو عدلیہ کی ایسی تحصیح کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہماری جوڈشری کا دنیا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی اور ہماری عدلیہ ڈیم بنانے اور ٹوماٹر کے اندرخ بھی تیہ کرتی ہے پاکستان کا جو جوڈشری ہے وہ اتنا قابل ہیں کہ وہ نہ صرف عدالت چلاتے ہیں وہ تو جناب سپیکر ڈیم بھی بنا سکتے ہیں ہمارا ماشاءاللہ جناب سپیکر جوڈشری اتنا اہل اتنا کامیاب اتنا قابل کہ وہ انصاف بھی دلواتے ہیں ڈیم بھی بناتے ہیں اور جناب سپیکر مہنگائی کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں وہ تو سموسے اور تماتر کی قیمت بھی علاہ کر سکتے ہیں اتے کر سکتے ہیں ہمارا جوڈشری اتنا اتنا زبردست ہے جناب سپیکر کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جوڈشری پوری دنیا میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو بلال بٹر جو عدلیہ کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا میرا خیال ہے اگر کوئی جج بہت زیادہ غیرت والا ہو تو وہ تو صیفہ مار کے موپے چلا جائے میں نے اس میں کامی نہیں کرنا پی ٹی اے کا ذکر کیا اور کہا کہ عدالت نے پی ٹی اے سے بلے کرنے شان چھینہ اور عدالتی فیصلے نے ایک مری ہوئی جماعت کو فائدہ دیا جو انہوں نے مانگا ہی نہیں اسے عدالت نے رلیف دے دیا ان کو مخصوص نشستیں ٹوفیوں کی طرح دیگی تو بلال بڑڈو نے ایک اور بڑا زبردست پاکستان کے سیاسی حالات کا نقشہ کہیں سے ہو کہا کہ پاکستان کے حالات ایسے کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا کچھ نہیں ہوتا اس وقت جو بہران ہے اس میں اداروں میں ایک فاصلہ ادارہ رہا ہے اور اس لیے ادارہ کہ ایک ادارہ اس ادارے میں یعنی پارلیمان کے اندر بار بار مداخلت کرتا ہے اور یہ ادارہ اتنا زبردست ہے کہ پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو میرا خیال ہے کہ پارلیمان نے تو بڑا کھل کے ادلیہ کی ایک ڈیفنیشن دے دی اور بتا دی آپ کیا کر رہے ہیں خونجاجہ نہ مانند بندہ کی کرے وہ ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو کہہ دیا بس وہی حرف آخر تو پاکستان کی جو جو جڈیشنی ہے وہ خاص کر تو پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کا ایک حصہ وہ اس وقت پاکستان کو کرائیسز میں ڈالے ہوئے ہیں اگر ان نے فیصلہ دے دیا ہے تو ان کو فیصلہ جاری کر دینا چاہیئے تھا اگر یہ فیصلہ دو افتے پہلے آ جاتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہوتا ہے جسے کمہ نے جانا ہے وہ جا چکی ہوتی جس نے آنا وہ آ چکی ہوتی یا پھر جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہتے لیکن سارا کھیل ہے پاور کا اور جب تک پاور ہاتھ بھی نہیں آتی تب تک آپ صرف بڑھ کے ہی مار سکتے ہیں تو اسی لیے وہ جج جنہوں نے ان فیوچر چیف جسز بننا ہے وہ کسی اور مقدمے کے فیصلے میں اپنے جذبات کا اظہار کر کے بڑک مار رہے ہیں جب وہ چیف جسز بنیں گے تو پھر پتہ چلے لے گا اور میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کو جو عمران خان کا نیت ترمیم والا کیس ہے اس کا فیصلہ بھی آیا ہی چاہتا ہے اس فیصلے میں جسز منصور علی شاہ نے ان ججوں کے ساتھ اختلاف کیا ہوا ہے جن ججوں کے ساتھ انہوں نے مقصود نشستوں کے حق میں فیصلہ دیا تو ڈائی سینڈنگ نوٹ منصور علی شاہ نے اس وقت لکھا تھا جسز اجاز علیہ السن اور کچھ اور جسز اطرماللہ کے فیصلے کے خلاف اگلی خبر یہ ہے کہ لاہورہی کورٹ میں پی ٹی آئی کو جلسے کی جادہ نہ ملنے کے خلاف درخواست کی سمحات ہوئی اور سرکاری وکیل نے دالت کو بتایا کہ جناب پی ٹی آئی کو چونہ اگلس کو جلسے کی جادہ نہیں مل سکتی چوبیس پچیس اور چوبیس اگلس کو چیلے میں عدالت نے کہا کہ انہوں نے ستائیس اگلس کی درخواست دے دیا اس پر غور کر لیں تو عدالت کو بتایا گیا کہ ہم جنسیوں کی رپورٹ دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے عدالت نے جسز باکر ناجوی صاحب نے ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کو طلب کیا وہ آئیں ان سے کہا کہ آپ ستائیس اگلس کو ان کو کوئی جلسے کی جگہ دے دیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ ستائیس اگلس پٹیکلر نہیں ہے یہ ستائیس سے دو ستمبت تک کے لئے جلسے کی درخواست دیں ہم ایک ہفتے بھی فیصلہ کر دیں گے جسز باکر نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں منارے پاکستان پر جلسہ کرنا تو جاج صاحب نے سفارش کی کہ ان کو کر رہے دیں تو ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ منارے پاکستان پر جلسے کی ازازت قطع نہیں دے سکتے کوئی مطمئن جگہ بتا دیں ہم ان کا آرینج کر دیں گے تو پھر جاج صاحب نے کہا ٹھیک ہے کوئی آپ جگہ بتا دیں اور سماعت سولہ گستہ کے لئے ہو گئی ملتوی اس کے لئے جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان معاہدہ تیپ آ گیا اور جماعت اسلامی نے اپنا دھرنا موخر کرنے کا اعلان کر دی دھرنا تقریباً چودہ روز جاری رہا ہے جماعت اسلامی نے کہا یہ کہ دھرنا ختم نہیں کر رہے بلکہ ہم اس کو پاسپونڈ کر رہے ہیں اور جو معاہدہ ہوا ہے اس کی کوئی تفصیلات سامنے ہیں جس کے مطابق حکومت جو ہے وہ آئی پی بھی اس کے معاہدے پر نظر سانی کر رہی ہے اور ایک ٹاس فورس بنائی گے جو ایک ماہ میں کام مکمل کرے گی اور اگست کے بجلی کے بلوں کی دائیو کو پدلہ دن کے لئے موخر کیا جائے گا بیسے کر دیا حکومت نے اور باقی کی چیزیں بھی انہوں نے کر دیا ٹاس فورس بھی بنا دی گئی ہے اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو نائنٹی کے دور میں آئی پی بھی سی ان کو یا تو ختم کر دیا جائے ان کے ساتھ معاہدے ختم کر دیا جائیں تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے ملکات ہوتے ہیں اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنو آکے لوگا بہت